بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے تین اہمے کیسز کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو بڑے بڑے مافیاز کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا کرنے والا ہے اور اس میں ان مافیاز میں چاہے وہ بار کے مافیاز ہوں چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے مافیاز ہوں سب کے لیے ایک بڑی پریشانی بنا دی ہے خوشخبری ہے تو وہ عوام کے لیے ہے اور پروفیشنل وکلا کے لیے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑا قدم اٹھایا ہے دوسری طرف ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کا خط ہے چیف الیکشن کمیشنر کا وزیراعظم کو وہ خط میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سانیہ موڈل ڈاؤن کے حوالے سے بھی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایف بی آر کے حوالے سے صدر پاکستان کے پاس صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کی جانب سے انتظامی نائنصافی پر عمر سیدہ شہری سے معذرت کر لی صدر مملکت نے بیاسی سالہ ٹیکس دہندہ کے ساتھ ناروہ سلوک پر ازار برمی کرتے ہوئے کا کہ چیئرمن ایف بی آر غیر ذمہ داری اور پورے نظام کا جائزہ لیں صدر مملکت کے نئے معاملے میں ملوث تمام فیصلہ سازوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے بزرگ شہری کو ایف بی آر کے ہاتھوں تکلیف پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سر شرم سے جھگ گیا ہے صدر نے کہا کہ دوہزار تین سو تیتیس روپے کے ریفنڈ معاملے کو ایک سال سے زیادہ عرصہ لٹکایا گیا گزشتہ سترہ دسمبر دوہزار اکیس کو صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی نے بینک میں خاتون کو حراسہ کرنے والے شخص کی سروس بالے کی اپیل بھی مسترد کی تھی اور اب وہ جو ہے وہ ایف بی آر کی طرف سے ایک بیاسی سالہ بزرگ آدمی کو اور شہری کو تکلیف دینے پر اور ایک سال تک ان کو چکر لگوانے پر اور ان کے کام کو لٹکانے پر ایف بی آر کے خلاف اور ایف بی آر کے جو ذمہ داران ہیں اس معاملے میں ان کے خلاف کاروائی کا اور ساتھ اس بزرگ شہری سے بطور ہیڈ آف دی سٹیٹ بطور صدر پاکستان انہوں نے اس سارے معاملے پر معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ پوری ریاست کا سر شرم سے جھک گیا ہے کیونکہ ایک سینئر سیٹیزن کو انصاف نہیں ملا اور ایف بی آر نے نان پروفیشنل ایٹیچوڈ اپنایا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا ہے ووٹنگ مشین کے استعمال کے حوالے سے وزیراعظم کو خط لکھا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر کام کام شروع کر دیا ہے جس کے تحت پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے ای وی ایم اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے قانون پر عمل درامت کے لیے تین کمیٹیاں تشکیل دے گئی ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور آئی ٹی ووٹنگ پر چیف الیکشن کمیشنر کا وزیراعظم کو خط انہوں نے ارسال کیا جس میں انہوں نے منصوبے پر عمل درامت کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے خط میں وزیراعظم سے پروجیکٹ منجمنٹ یونٹ کے قیام کے لیے جگہ اور امارت طلب کر لی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ انتخابی عمر میں ٹیکنالوجی کے لیے الیکشن کمیشن ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے اور انہوں نے چار مختلف امارتوں کی تجاویز بھی خط میں بجوائیں خط میں کہا کہ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا گیسٹوں بھی یونٹ بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور پی سی ایس آئی کا گیسٹ ہاؤس بھی الیکشن کمیشن کو دینے کی تجویز دی گئی ہے اس کے علاوہ خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کا ایک خالی فلور بھی الیکشن کمیشن کو فرام کیا جا سکتا ہے اور سرسید میموریل سوسائٹی امارت میں سے کوئی ایک امارت بھی فرام کی جا سکتی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یونٹ کے قیام کے لیے آئی ٹی پروفیشنلز کی بھرتیوں کا کام آخری مراحل میں ہے ٹیمز ای وی ایمز آئی ووٹنگ اور انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں ساتھ برازیل کے جو سفیر کے ساتھ ملقات ہوئی تھی سیکٹری کی الیکشن کمیشن کے سیکٹری کی اس کی تفصیلات بھی درش کی ہیں کہ ہم برازیل کا جو موڈل ہے جو انہوں نے انیس سو انہتر میں شروع کیا تھا اس کو اڈوب کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہماری برازیل کے جو سفیر ہیں یا جو انتظامی ہے برازیل کی ان کے ساتھ ہماری ملقاتیں جاری ہیں اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن یہ یہ انتظامی معاملات ہے جس میں ہمیں آپ کی مدد درکار ہے آپ ہماری مدد کریں اور آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوگا انٹرنیٹ وٹننگ کے ذریعے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو حق کے ووٹ دیا جائے گا اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جو سب سے اہم ہے جس کے بارے میں الیکشن کمیشن پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ کیونکہ اب الیکشن ہوگا ای وی ایم کے ذریعے اس وجہ سے ای وی ایم کے ذریعے ہوگا کیونکہ قانون بن چکا ہے اور جب قانون بن جائے تو اس کے علاوہ آپ کے باس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ قانون کا مطابق کام کریں یا قانون کے اوپر مکمل عمل درامت کریں اور قانون پر عمل درامت کے لیے ہی یہ خط لکھا گیا ہے وزیراعظم کو اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی الیکشن کمیشن کی ای وی ایم کے حوالے سے اس کو پورا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو حکومت اس کو فرس پریورٹی میں دیکھے گا اور اگر تو الیکشن کمیشن نے کوئی ڈنڈی ماری اور الیکشن کمیشن نے حکومت کو الجھانے کی کوشش کی کہ اصل معاملے سے ہٹا دیا جائے حکومت کو اور ان جو مختلف ٹیکنیکیلٹیز ہیں اس میں حکومت کو فسا کر جو ای وی ایم کا معاملہ ہے اس کو لٹکایا جائے یا انٹرنیٹ جو ووٹنگ کا معاملہ ہے جیسے سینٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ اب تو یہ معاملہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سینٹ الیکشن کروائیں لیکن اگلے سینٹ الیکشن ہم جو الیکٹرونک ووٹنگ کے ذریعے کروائیں گے تو اب ایسا نہ ہو کہ الیکشن کمیشن ان ساری چیزوں کو اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لکھ کے وہ کہے کہ یہ ہم بندوبست نہیں کر سکے اس وجہ سے دوزارتیس کا جو الیکشن ہے وہ ای وی ایم کے بغیر ہوگا اس کے بعد جو اگلا الیکشن ہے وہ ہم ای وی ایم کے ذریعے کرائیں گے تو الیکشن کمیشن کو موقع نہیں ملنا چاہیے اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں جو ان کی طرف سے کھا جاتا ہے تو ایک جو وفاقی وزیر ہیں سینس ان ٹیکنالوجی کہ ان کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے پر ان کے ساتھ رابطے میں رہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری کریں تاکہ یہ جو الیکشن ہے یہ ای وی ایم کے ذریعے ہو سکے پھر معاملہ آجاتا ہے سانیہ موڈل ٹون کیس پر جو سترہ جنوری کی تاریخ مقرر تھی اور عدالت میں سماعت ہونی تھی یہ سات رکنی بینچ ہے آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں اور سترہ جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس معاملے پر جو چھ جنوری کو اہم اجلاس ہوا اور جسٹس ایش ملک کا نام چلا گیا بطور جاد جاد سپریم کورٹ اور جو امیر بھٹی صاحب کے خواب دیکھ رہے تھے کہ اے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے وہ چلے جائیں گے ان کا خواب بھی چکنچور ہو گیا تھا اور امیر بھٹی صاحب نہیں جا رہے اور امیر بھٹی صاحب نے سترہ جنوری کے لیے سانے موڈل لون کا کیس فکس کیا تھا لیکن بدقسمتی سے جو وکیل ہیں پاکستان عوامی تحریک کے اور اس بسمہ امجد کے جو مقتول خاتون کی بیٹی ہے معصوم بسمہ امجد ان کے جو وکیل ہیں بریسٹر علی زفر صاحب وہ بیرون ملک دورے پر ہیں اور وہ اویلیبل نہیں تھے ان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی اور ان کی درخواست پر یہ جو کیس ہے اس کو ری شیڈول کیا جائے گا اور نئی تاریخ مقرر کی جائے گی اور علی زفر صاحب کی واپسی کے بعد یہ ری لسٹ کیا گیا ہے کیس اور نیا شیڈول جو بھی ہوگا جو بھی تاریخ مقرر ہوگی اس کے اوپر میں آپ کو اگہ کروں گا اور انشاءاللہ ایک دو تاریخ میں یہ کیس فائنل اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ججز ہیں انہوں نے ججمنٹ کے اوپر بھی کافی کام کر لیا ہے اور جو جو ریکارڈ اویلیبل تھا جو جو ڈاکومنٹس اور جو جو سائٹیشنز اور کیس لو پروائیڈ کیے گئے تھے دونوں وکلا کی طرف سے شریف خاندان کے وکیل کی طرف سے بھی اور پیٹ کے وکیل کی طرف سے بھی اس کی بدولت جو ججمنٹ ہے اس کی تیاری کافیہ تک مکمل ہو چکی ہے اب جواب الجواب دینا ہے آزم نظیر طارد صاحب نے اور شاید کوئی ایک دو بعد ایڈ کرنی ہوگی بریسٹرلی زفر صاحب نے اور اس کے بعد یہ ایک یا دو تاریخ میں کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جنوری کے آخری ہفتے میں دوبارہ یہ کیس فکس ہو جائے گا اور اس پر جو فیصلہ ہے وہ آ جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب میں بطور وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت یہ حالت ہے کہ جو اولڈ کیسز تھے دوہ دار چودہ کے پندرہ کے سولہ کے ان کو جو ہنگامی بنیادوں پر نمٹایا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اولڈ کیسز کی لسٹ بنائی گئی ہے جس کو ریڈ لسٹ کہتے ہیں اور ارجنٹ کیسز کے بعد ہر جج کے پاس پہلے ریڈ لسٹ پر سمات ہوتی ہے بھٹی صاحب نے ڈسٹرک عدالتوں کے لیے اور سیول فیملی عدالتوں کے لیے بھی بڑے احکمات جاری کیے ہیں ان کی طرف سے دو نوٹفیکیشن جاری کیے گئے ہیں ایک نوٹفیکیشن کا نمبر ہے سات سو چیاسی بٹا دوہزار بائیس یہ تیرہ جنوری دوہزار بائیس کو جاری کیا گیا ہے اور یہ دی ڈیریکٹر جنرل ڈسٹرک ڈیریکٹر آف ڈسٹرک جوڈیشری لہور ہائی کورٹ لہور کی طرف سے یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے پنجاب کے سارے ڈسٹرک انڈ سیشن ججز کو یہ لیٹر دیا گیا ہے کس کی طرف سے ہے یہ ڈیریکٹر آف ڈیریکٹر ریٹ آف ڈسٹرک جوڈیشری لہور ہائی کورٹ لہور اس کی طرف سے یہ بھیجا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے ڈیریکشنز رگارڈنگ ڈیر ویوز ڈیر وائز ڈیر وائز پینڈنسی اف کیسز انسیشن کورٹ آف پنجاب کہ جو سیشن عدالتیں ہیں پنجاب کی اس میں جو یئر وائز اور کیٹیگری وائز کیسز پینڈنگ ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈیریکشنز ہیں اور اس میں کہا گیا اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آئی ایم ڈیریکٹر تو ریفر تو دا سبجیکٹ دا آباو آئند تو سٹیٹ دا آئی فگرز ریلیٹنگ تو یئر وائز اور کیٹیگری وائز پینڈنسی آف کیسز انسیشن کورٹ آف پنجاب آف آر پلیس آف اپن آف بیفور دی آنرابل چیف جسٹس آمیر بھٹی صاحب آف آر ہیز لارڈشپ آز شوز شون سیریس کنسرنز آباو آف آف پانچ ہزار چار سو تیرانوے کیسز کریمنل کیسز آف آر آر سمیٹڈ آف 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 پنجاب کی سیشن عدالتوں میں ان کے بارے میں آف چیف جسٹس ہیں وہ کافی فکر مند ہیں اور انہوں نے اس بات پر آف خدشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اب ڈیریکشن دی یہ دی ہے کہ ان معاملات کو جو کیسز چار سال یہ اس سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اور سیشن عدالتوں میں پینڈنگ ہے جو دو ہزار سترہ سے پینڈنگ ہے ان کو دو ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے جائے کنکلیوٹ کیا جائے اور جو کیسز دو ہزار اٹھارہ سے پینڈنگ ہیں ان کو تین ماہ کے نے کے حوالے سے ڈیریکشن دی گئی اور عدالت میں نے کہا ہے کہ جو سیول کیسز ٹوٹل نو پچانوے ہزار تین سو اکسٹ سیول کیسز ہیں جو دو ہزار سترہ سے پینڈنگ ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ دو ہزار سترہ یا اس سے پہلے کے جو کیسز ہیں نپٹائے جائے اور چار ہزار انسٹھ گارڈین کیسز ہیں دو ہزار اٹھارہ دو دو انیس کے اور ان کو کہا ہے کہ ان کو بھی دو ماہ کے اندر اندر ڈیسائیڈ کیا جائے اور انہوں انہوں ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ ان ڈیریکشن کو جو عدالت نے اور یہ جو ڈیریکٹری ریٹ ہے ڈیریکٹر جنرل ہیں ڈیریکٹری ریٹ آف ڈیسٹرک جو ڈیشری انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہا ہے ہر سیشن ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو چیف جسٹر صاحب کی ڈیریکشن ہیں ان کے اوپر لیٹر ان سی پیرٹ سے عمل درامت کیا جائے اور اس میں جو سیشن پرانے کیسز ہیں ان کو تین ماہ میں ڈیسائیڈ کیا جائے سیول پرانے کیسز کو تین ماہ میں ڈیسائیڈ کیا جائے فیملی اور گارڈین کیسز کو دو ماہ میں ڈیسائیڈ کیا جائے پورے پنجاب میں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جس کے بارے میں چیف جسٹس میری بھٹی صاحب نے بڑا قدم اٹھایا ہے آج تک ایسا قدم کسی نے نہیں اٹھایا تھا ہم امید کرتے ہیں اور جتنے بھی پروفیشنل وکلہ ہیں میرے ان سے گزارش ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب کی جو ڈیریکشنز ہیں ان میں عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور جلد ارزلد پرانے کیسز کو نمٹایا جائے تاکہ جو عوام ہیں ان کو ریلیف مل سکے اور یہ خوشائند نوٹفیکشن ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہونا چاہیے عمل نہیں ہوگا تو یہ معاملات پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے دیکھتے کیا ہوتا جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات